ایک کلاس کے ریزلٹ کو شو کرتے ہوئے تیس سیکشن بنائے جاتے ہیں کلاس صرف سپر سیکشن ریزلٹ شو کرتی ہے وہ تو کہیں پہ بھی جائے گی ریزلٹ دکھائے گی ریزلٹ تو اتاب ہے نا کہ آپ کے نیچلے جو انتیس سیکشن ہیں ان میں بھی اسی طرح بچے شائننگ بن کے نکڑے ہیں جنہوں نے میٹریک میں نمبر تھوڑے لیا آپ کے پاس پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اچھا ریزلٹ شو کر دیا اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ بنیا رحمت علی کالج فارگلز پہ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر لبنا اخلاق خان اسلام علیکم کیا حال ہیں علیکم السلام جی شکر اللہ آپ کا کیا حال ہے سب سے پہلے ایک کوئیسشن ہے میٹریک سے جو فری ہو چکے سٹوڈنٹس خاص کر ان کے لیے ہوتا ہے کہ کیریئر کو سٹارٹ کرنا ہے سب سے آسان کیا حل ہونا چاہیے کہ کیسے سیلیکشن ہونے چاہیے کہ کس کیریئر کی طرف جائیں میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی اور دوستوں کو بھی سب کو میں یہی مشروع دیتی ہوں کہ بچے کے پیشن اور پروفیشن کو اکٹھا کر دیں بچے کے پیشن کو فالو کریں اس کے اپٹیٹیوٹ کو فالو کریں بچے سے پوچھیں کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور کس فیلڈ میں آپ بہتر محسوس کرتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے ٹریسیز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے بچے کا سائنٹیفک مائنڈ ہے بچے کا آرٹیسٹک مائنڈ ہے لٹری مائنڈ ہے اس فیلڈ میں اگر آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں تو پھر اس کی افرٹ کام ہوتی ہے اور پرپورمنس زیادہ اچھی ہوتی ہے اچھا میں اس وقت ہم جو موجود ہیں کالیج میں بیسکلی ہومو اکنامکس سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو کیا ادھر جسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہی کورس کروائی جا رہا ہے کہ اس کے پہلے یہ ہمارا سپیشلائز کالیج تھا یہ گورنمنٹ میر احمد علی گریجویٹ کالیج سیٹلر ٹون جو ہے یہ گوجہ مالا ڈیویجن کا واحد پروفیشنل تعلیم کا ادھارہ ہے خواتین کے لیے لیکن دو سال سے ہم نے جنرل کورسیز بھی شروع کر دیا اب ہم ہر طرح کے سبجیکٹس جو ہیں اوفر کر رہے ہیں جس میں ایف ایسی پری میڈیکل پری انجنیرنگ آئی سی ایس ایس ایف اے آئی ٹی اور سیمپل ایف اے آرٹس کے ساتھ بھی کروا رہے ہیں مجھے تھوڑا سا فیکلٹی کے بارے میں گائیڈی کیجئے جا فیکلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں فیکلٹی جو اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ گجرہ مالا کی گورنمنٹ کالوجیز میں بیسٹ فیکلٹی ہمارے پاس ہے دو پی ایش ڈیز ہیں جس میں ایک ہمارے پاس پی ایش ڈی ہوم اکنومکس میں ہوں اور ہمارے پاس چار پی ایش ڈی سکولرز ہیں اس وقت جو گورنمنٹ یونیورسٹیز مینڈ روڑ ہیں گجرہات یونیورسٹی میں جی سی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں اور قائد عظم یونیورسٹی میں ہمارے جو ٹیچرز پی ایش ڈی مینڈ روڑ ہیں پانچے ٹیچرز ہمارے ایم فل ہیں وہ بھی اسی طرح اچھی اچھی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہو کے آئے میں اور ٹی پی ایسی کے ٹاپرز ہیں جو ہمارے پاس ہیں میں ایک چیز اور تھی موسٹی لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں تو ایسے کون سے فیچرز ایسی کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ اس طرف آئیں دیکھیں اس کے لیے میں سیدھا سا ایک فارمولا بتاؤں گی کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کو ظاہر ہے وہ بھی ہماری بھائی ہیں اور سیکٹر سے ہی رکھتے ہیں لیکن زیادہ چیزیں جو ہے وہاں پہ کمرشلائز ہیں کیونکہ وہاں پہ فی پیکیجیز ہیں اور ایک کلاس کے ریزلٹ کو شو کرتے ہوئے تیس سیکشن بنایا جاتے ہیں کلاس صرف سپر سیکشن ریزلٹ شو کرتی ہے وہ تو کہیں پہ بھی جائے گی ریزلٹ دکھائے گی ریزلٹ تو ہوتا ہے کہ آپ کے نیچلے جو انتیس سیکشن ہیں ان میں بھی اسی طرح بچے شائننگ بن کے نکڑے ہیں جنہوں نے میٹرک میں نمبر تھوڑے لیا آپ کے پاس پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اچھا ریزلٹ شو کر دیا ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا اگر آپ کو ریلیٹ کریں گے جو بچے میٹرک میں اچھا پروفارم کر رہے ہیں وہ ہی ایف اسی میں اچھا پروفارم کر رہے ہیں لیکن کریڈٹ سارا پرائیویٹ سیکٹر لے جاتے ہیں ان کے پاس انفرسٹرکچر ہم سے تھوڑا زیادہ ہے چونکہ فیس پیکجیز ان کے بہت زیادہ ہے ہم تو گورنمنٹ سیکٹر کی نہ ہونے کے برابر ہماری فیس ہے اچھا میں نے ایک چیز گوھر کی تھی بڑی اچھی تھی در کی کہ یہاں پیرنٹس میڈنگ سے بھی ہو رہی تھی ایدھر آپ اگر ایپسنٹ ہیں آپ کے گھرکاز بھی جا رہی ہیں مطلب کہ وہی جو کرائیٹریہ جو وہی جو پیرمیٹرز جو یوز کیے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں وہ اس کالج میں بھی یوز ہو رہے تھے میڈم ایک اور قویشن میرا تھوڑا سا اسی سے ریلیڈ ہوگا ہومر اکنامکس کو موسی سمجھا جاتا ہے کہ جس میں ہاؤس وائف بننا ہے موسی وہ اس طرف آتے ہیں جی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس ہاؤس وائف کے لیے ہی ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ ایک سٹیڈیو ٹائپ ہے جس کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ دور کیا جائے انتہائی بہترین پروفیشنل بننے کے مارجن ہمارے بچوں کے پاس ہیں جتنی فیلڈز کا سکوپ ہمارے بچوں کے پاس ہے شاید دوسرے سبجیکٹس پڑھنے والے بچوں کے پاس نہیں ہیں جو بچے ہمارے پاس ایف اے ہوم اکنامکس کر کے نکل رہے ہیں ان کے پاس چھے سات ایسی فیلڈز ہیں جس میں وہ کریئر بھی بنا سکتے ہیں اور لیکچر شیپ کا چانس بھی ہے ان کے پاس میں اپیر ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے ویزٹ کروائے گا میں اور دوسرا مجھے بتائیے گا ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے فیملیز کا کہ جہاں میری بیٹی یا بہن جا رہی ہے اس کا محول انوائرمنٹ کیسی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گھنٹ کریں انوائرمنٹ پہ تو ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں جہاں تک دیکھنے کا سننے کا تاثر ہے وہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ اس وقت جو گجرانوالا ڈویجن کا سب سے بڑا جو ہمارا سب سے بہتر ہے باقی سارے گورنمنٹ کالوجیز کی نسبت اور پرائیویٹ کالوجیز کے ساتھ ہمیں آپ کمپیر کر رہی نہیں سکتے پچھتر کنال کا رقبہ ہے ہمارا سیٹلر ٹاؤن جیسے مہنگے علاقے میں ہم بیٹھے میں اور بڑا جو کیمپس ہوتا ہے وہ بچے کو غصت نظری عطا فرماتا ہے بچے کی کو کریکلور اور ایکسٹر کریکلور ایکٹیوٹیز میں جو یہ بڑے کیمپس ہوتے ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں مہم جیسے کہ ہم اندرون اہاتے میں موجود ہیں میں نے ایک ساکتا تھا کہ کافی ہارٹ ورک ہوا ہے کھوڑا سا ہارٹ ورک میں بارے پھر بتائیے گا یہ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے بچوں نے کیے ہیں یہ جو ہمارے بچوں نے ایک کلاش بنایا ہے یہ بنایا ہے ری سائکلنگ کو یوز کرتے ہوئے گھروں میں جو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں وہ بچے لے کے آئے ہیں اور پھر ان کو سب کو پینٹ کیا اور یہ فیریز بنائی ہیں ان کے ساتھ جو کہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی میجک وانٹ کے ذریعے یہ سارا کیا ہے یہ پوٹ پینٹنگ کا ایک پروجیکٹ ہم نے کروایا آپ نے اپنے اپلائیڈ آرٹس کے بچوں سے کامپیٹیشن کروایا اور اس میں جو جن بچوں نے زیادہ اچھا پروفارم کیا ان کو پوزیشنز اور سیٹیف کیٹس بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑا آٹ ورک ہوا ہے یہ ریسائیکلنگ کو گھروں میں جو دوبٹے زائے ہو جاتے ہیں ان کو انہوں نے کلرڈ کیا اور یہ پیپر سے یہ سارا فلاور میکنگ کیا اور یہ بھی جو گھروں میں بچیوی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیا ہیں ہم تھوڑا سا آپ کے پروفائل کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا تو اس کے علاوہ تھوڑا سا گاڈی کریں گے آپ کے پروفائل کے بارے میں جی الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا میرے پہ کہ میں نے نہ صرف گھجراوالا بورٹ کی فرسٹ فیمیل سیکریٹری کے طور پر اپنے فرائسر انجام دیئے میں گھجراوالا ڈیویجن کی فرسٹ فیمیل ہوں جس نے انگلیش میں پی ایش ڈی کی ہے اور میری الحمدللہ ساری ایڈوکیشن سکولرشپ پہ ہے اور میری پی ایش ڈی بھی سکولرشپ پہ ہے اور میں اپنے کیریئر میں اور میرا جو پی ایش ڈی کا تھیسیز ہے وہ ورمانٹ یونیورسٹی یو ایسے کی لائبریری میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ میں نے ڈیفرنٹ کانٹریز میں پاکستان کو ایزا ریسرچر ریپریزنٹ کیا ہے جس میں سویرزر لینڈ، ایٹلی، آسٹریلیا اور یو ایسے شامل ہیں میں موسٹی ہوتا ہے کہ لوگ اچھی ایڈوکیشن کے بعد باہر کا روح کرتے ہیں آپ نے کیوں کیا ہے آپ ایک گورنمنٹ ادارانی کے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بنانے والا گورنمنٹ سیکٹر ہے میں نے گورنمنٹ سکول سے پڑھا میں نے گورنمنٹ کالوجیز سے پڑھا گورنمنٹ یونیورسٹی سے پڑھا میری ساری ایڈوکیشن گورنمنٹ سیکٹر سے اور گورنمنٹ سکولرشپ پڑھا اور ایون جو میری پی ایش ڈی ہے وہ تو میں نے سٹڈی لیو لے کے پڑھا اپنے ڈپارٹمنٹ سے جس کے لیے مجھے ڈپارٹمنٹ نے سیلری بھی دی اور مجھے پڑھنے کے لیے بھی بھیجا جس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایچ ایسی کی بھی اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی جنہوں نے مجھے یہ ساری فنڈنگ دی اب جب میں الحمدللہ وہ ڈگری میں نے کمپلیٹ کر لیا تو یہ وقت تو اب واپس دینے کا ہے تو وہ اب میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں تو میں اپنی جو میرا پروفائل بن گیا ہے اس کو میں ریٹ نہیں لگوانا چاہتی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کہ مجھے کون کتنا زیادہ ریٹ دیتے ہیں تو میں گورنمنٹ سیکٹر میں رہ کے مجھے لگتا ہے کہ خدمت کا جو مارجن ہے اور کانٹریبیوشن کا ڈیلیور کرنے کا مارجن میرے پاس زیادہ ہے مجھے میرا کوئیسن یہ ہوگا کہ امیشن لینے کے لیے آپ کے دارے کو کیوں سریک کیا جائے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس لیے یہ کہ ہم انڈیویجیل اٹینشن دے رہے ہیں ہر بچے کو ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کرتے ہیں ہرے ٹیچرز جو ہیں موسٹ کامپیٹنٹ ٹیچرز ہیں اس وقت گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز میں سے زیادہ تر سراف ہمارا لاہور سے ڈیلی ٹریبل کرتا ہے لاہور ہومکنومس یونیورسٹی کے گریجوئیٹس ہیں پریہاب یونیورسٹی کے گریجوئیٹس ہیں اور گولڈ میڈلیسٹ ہیں سارے تو ظاہر ہے جس ٹیچر کا اپنا پروفائل اتنا برائیٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی پرفورمنس آم صرف سادہ پڑے ہوئے ٹیچرز کی نسبت بہت بہتر ہو جاتی یہ بھی کیا سٹوڈنز کی بنائی ہوئی ہیں جی بالکل یہ ہمارے اس وقت فیفتھ ہیر کے جو بچے ہیں دو بچے ہیں ہماری عروبہ اور زینب ان دونوں نے یہ پینٹنگز بنائی ہیں یہ اس نے کیلیگرافی کی بھی ہے اور یہ اس نے سوفیزم کو فوٹرے کیا اور یہ بچے ہمارے پوزیشن ہولڈرز ہیں پینٹنگ کامپیٹیشنز میں اور میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کوٹیج بنی ہوئی ہیں اور یہ بھی مجھے لگ رہے کہ سٹوڈنز کی ہی بنی ہوئی ہیں یہ برڈ ہاؤسیز ہیں یہ ہماری سٹوڈنٹ ہے آشمل سعید تھرڈیئر بی ایس تھرڈیئر کی سٹوڈنٹ ہے انہوں نے یہ سارے برڈ ہاؤسیز جو ہیں پیار کیے ہیں سب اور میں تھوڑا سا آپ کو اس مام میں بھی تنگ کریں گے کہ یہ بہت پیارا سا کوئی آٹ ورٹ بنا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ وہ ایک بڑے یونیک سی چیز نظر آ رہی ہے یہ جو ہے ہمارا آرٹ کانسل میں کامپیٹیشنز ہوئے تھے مارچ اپریل میں گجرانوال آرٹ کانسل میں ہماری بچی نے گجرانوالا ڈیویژن گجرانوالا میں فرس پوزیشن لیے ہینڈی کرافٹس میں اس موڈل کو بنا کے سو یہ وہ وینر موڈل ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوگا ایڈمیشن کریٹریہ کیا ہوتا ہے کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں ابھی فیلال تو میرٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب سارے سٹوڈنٹس اپلائی کر دیتے ہیں لیکن پریفرابلی ایف ایسی کے لیے آپ نے میٹریک سائنس کے ساتھ کیا ایف ای ہومک نائمز کے لیے بھی آپ کا میٹریک سائنس کے ساتھ ہونا چاہیے اور پریفرابلی انگلیش میڈیوم سکول سے ہونا چاہیے چونکہ ہمارا سلیبس سارا انگلیش میں اور ہم بائیو کے مسٹری بھی پڑھاتے ہیں آپ کو جو بیسک انفرمیشن کو یوڈیویشن لے لے کے لیے یا کچھ سوالات تھے مجھے امید ہے کہ وہ اس انٹرویو سے وہ کافی حبتہ کلیر ہو چکے ہوں گے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ